ایک اور افسوس ناقبر برکی کے بعد رکھ کریں قاسی آباد کا جہاں خون سفید ہو گیا قاسی آباد میں جاہداد کے تناظر پر چچا کی فائرنگ ایک بھتیجہ قتل جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا جاہداد کا تناظر ایک اور جان لے گیا ہے جاہداد کے تناظر کے بائیس جو ہے وہ چچا نے اپنے دو بھتیجوں کے اوپر فائرنگ کی جس کی صد میں آ کر ایک بھتیجہ دلاور جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا جان بھاگ ہو گیا جبکہ دوسرا بابر جو ہے وہ ابھی بھی زخمی ہے اور سرویسز ہسپتال میں زیر علاج ہے اگر آپ کو میرے کیمرمن دکھا سکیں کہ یہ وہ سپورٹ کے مناظر ہیں اور فرانزک ٹیموں کے جانب سے جو ہے وہ دو نوڈ کروز کے جو ہے وہ ریبن بھی لگا دیا گیا ہے فرانزک سے شواہد بھی اکٹے کر لیے گئے ہیں جبکہ ملزم عارف جو ہے وہ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں کچھ ہے نہیں شاہدین یہاں پہ موجود تھے میرے ساتھ بھی ابھی وہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم دو گھر میں تھے گولیوں کے آواز آئی ہے تو ہم نے بھائی سے جلدی سے باہر آئے دیکھا تو ان کے گھر میں شہر شرابہ ہو رہا تھا پھر ہم اندر گئے ہیں دیکھا دونوں بھائی زکمی حال میں تھے اور میرے ساتھ یہ بھائی تھے بھائی بھی ایک زکمی کو لے کے گئے ہیں ایک کو میں نے زکمی کو لے کے گئے ہیں جس کو میں لے کے گئے تھا وہ تو رستے میں ہی مشکل مشکل سانس آساسا سانس لے رہا تھا تو وہ رستے میں ہی دم دے گیا تھا تو دوسرا بھائی کے ساتھ تھا ان کو کافی زکمی حالت میں وہ بھی تھا اچھا جی آپ مجھے بتائے گا کہ پہلے بھی کیا یہ چاچا بھتیجوں کے درمیان لڑائی جھگرا رہتا تھا سننے میں آیا ہے ہلکی بھلکی نوک جوگ ہوتی تھی لیکن زاری سے بہت ان کے اپنا پرسنلی فیملی ماتر تھا کچھ آگا پوچھ توڑی نہ سکتا تھا کہ آپ گھر میں لڑ رہے ہیں کیوں لڑ رہے ہیں اس کا کوئی اتنا کچھ آکاس آئیڈیا نہیں ہے لیکن ہوتی تھی نوک جوگ ان کے آجے بالکل ہمسائے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مجود تھے جنہوں نے یہاں پہ دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ خسپتال زخمی حالت میں منتقل کیا تھا لیکن وہاں پہ دلاور جو ہے وہ زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا جبکہ